اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشتف اباسی کے ساتھ آج کل جو سب سے بڑی بیس ہے وہ ہے الیکشنز کے گیت قومی اسیمبلی کے الیکشنز میں تو ابھی وقت باقی ہے لیکن جو دو سبائی اسیمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں ان کے بارے میں ایک بات لارجلی سب اتفاق کرتے ہیں کہ الیکشنز کو ملتوی نہیں کیا جا سکتا اس کو نوے دن کے اندر کروانا لازم ہے آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ بھی نو لیٹر دن نائنٹی ڈیز کہتا ہے کہ نوے دن کے بعد انہیں اس کے اندر یہ الیکشنز ہونے ہیں لیکن پھر بھی آج ہر جگہ سوال یہی ہے کہ کیا الیکشنز ہوں گے کیوں ہے یہ سوال یہ سوال اس لیے ہے کہ سیاسی مفادات اور مسلحتوں کے تحت یہ کوشش کی جاری ہے کہ الیکشنز کسی طرح ملتوی کر دیئے ہیں آپ کو صرف سناتے ہیں یہ بیس تقسیم مسلم لیگ نون کے اندر بھی ہے مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ الیکشنز نوے دن کے اندر ہونے چاہیے کیا کہتے ہیں سوال سو نوے دن میں انتخابات ہوں گے لیکن نون لیگ کا یہ ایک اور حصہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے ترہ ترہ کی دلائل دیے جا رہے ہیں کوئی یہ دلیل دیتا کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ نوے دن میں ہونے چاہیے یہ تو نہیں لکھا کہ نوے دن میں نہ ہوئے تو کیا ہوگا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشنز سارے کٹھے ہونے چاہیے ملک کی معاشی امن و مان کی صورتحال اس کی اجازت نہیں دیتی کیا کہتے ہیں ازا سنے بہت سے لوگ یہ دلائل دے رہے ہیں کہ الیکشنز اکتوبر میں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاشی امرجنسی لگا کے شاید اس سے بھی چھ مہینے آگے یا سال آگے الیکشنز لے جائے نہیں جیسے میں نے کہا سیاسی مسلحت یا سیاسی مفاد اس کی بنیاد پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں آئین اور قانون کی بنیاد پر نہیں آئین اور قانون کیا کہتا ہے وہ بڑا واضح ہے وقلہ اس بات پر تقریباً یونانموس ہے تقریباً سب کی رائے ایک ہی ہے کہ اس بات کی گنجائش ہی نہیں کہ صوبائی اور قوم صوبائی اسیمبلی کے جو دو انتخابات ہیں اس کو ملتوی کیا جا سکے اور وقلہ کے موقف آپ نے سنیں پیپلز بارڈی بڑے کلیر ہے بلاول بٹو سے لے کر باقی سب بھی اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی یہ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہونے چاہیے سو یہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف آپ نے سنا جی یو آئی میں کامران مرتضی صاحب کا موقف بھی تھا سب کا خیال ہے کہ الیکشنز وقت پر ہونے چاہیے اگر آئین کہتا ہے تو آئین کے مطابق کے تمام الیکشنز اپنے وقت پر ہونے چاہیے اس پر بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں پروگرام کا آغاز شبلی فران صاحب سے کریں گے بائی ساتھ موجود ہے شبری صاحب اسلام علیکم سلام علیکم عمران خان صاحب کی باجوہ صاحب سے دو ملاقاتوں کا عوال ایک کولم میں لکھا ہے جاوی چوری صاحب نے بڑی دلچسپ اس کے آپ کا ذکر ہے اس کولم میں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے ایک ملاقات میں کم از کم دوسرے کا آپ کا ذکر نہیں ہے ہو سکتا دوسری میں بھی گئے ہوں چیف آف ستاف آپ ان کے بہت قریب ہیں چیف آف ستاف تھے عمران خان صاحب کے تو میں چاہتا تھا اس ملاقات کا عوال آپ سے تھوڑا سا سننے اس کے بات پر سیاست کی طرف چلتے ہیں یہ ملاقات جو ہوئی پہلی بائیس اگست کی ملاقات جس میں آپ ساتھ گئے عمران خان صاحب کے یہ کس کی طرف سے آہ ریکویسٹ آئی تھی ملاقات کے لیے یہ جی جو میری انڈسٹیننگ ہے وہ جنرل باجوہ کی طرف سے آئی تھی پھر آہ اس میں جگہ کا تائین تو پریزیڈنسی میں یہ ملاقات ہوئی تھی کیونکہ آہ ظاہر رہ کے آہ نہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک آہ ایسی جگہ پہ ہو جو کہ اتنی ہو نہ ہو تو یہ ان کی خواہش پہ میرے اندر میں کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ ریٹ کرتے ہیں جو چیزیں آپ کے دھو رہی ہوتی ہیں تو یہ ان کے ساتھ پریزیڈنسی میں ہوئی تھی اور آپ گئے تھے خان صاحب کے ساتھ جی جب ملاقات کی کے لیے جب گئے کہا گیا اس میں لکھا ہے کہ لفٹ گیٹ کوئی شخص موجود نہیں تھا وہاں پر کیا ہی بات درست ہے جی بالکل درست ہے کوئی نہیں تھا وہاں پہ دیکھنے والا نہیں اور اس کو سیکرٹ رکھنا ہی مقصد تھا کہ کیسے مقصد تھا ملٹری سیکٹری شاید تھے باقی نہیں تھا کوئی بھی آپ سے ایوانی صدر سے رابطہ وہ تھا ملاقات کے لیے اس ملاقات کے لیے جی مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ ایوانی صدر میں ایک میٹنگ ہے تو مجھے ایوانی صدر سے آیا تھا آپ کو آپ کو آیا تھا یہ جی ظاہر ہے کہ میں چونکہ چیز ہو سٹاف ہو خان صاحب کا تو چیزیں روٹ اسی طرح ہی ہوتی ہیں اور یہ بتایا گیا تھا کس سے ملاقات ہے نہیں جی یہ یہ نہیں بتایا گیا تھا نہیں سو صرف یہ کہا گیا انتہائی اہم ملاقات ہے ایکزاکٹلی اور اس ٹائم پر اس تاریخ کو یہ ملاقات ہوگی جی جب آپ گئے جب عمران خان صاحب کو آپ نے بتایا کہ ایک اس دن نہیں وہ تو اسی دن کی بات ہوتی ہے تو جو آپ نے ان کو بتایا جی تو ان کو پتا لگ گیا کہ پھر ملاقات کس کے ساتھ ہوگی جی میرا خیال ہے کہ اتنا تو ہوتا ہے سنس پھر یہ یہ ظاہر ہے بکوز you can't tell the the chairman that کے میٹنگ جو ہے تو آپ نے وہاں بھی جانا ہے کہ کیوں جانا ہے ظاہر ہے پوچھا تو پھر یہ پتا چلا کہ پارٹی میں کسی کو بتایا اور کوئی نہیں نہیں جی so only you knew only I knew because دیکھیں جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں کہ آپ کو کچھ بھی چیزیں جب ہو رہی ہوں تو کوئی ہر چیز ہر ایک سے شیئر نہیں کی جا سکتی ہے تو میرا کام تو یہی تھا کہ اس چیز کو جتنا under wraps ہو جو کیونکہ یہ مجھے کہا گیا تھا کہ جی یہ صرف ان کو خان صاحب کو پتا ہونے چاہیے ڈرائیور تھا ساتھ گاڑی چلا دے مالا نہیں جی آپ نے گاڑی جی میں نے گاڑی چلائی اور ایک ہی گاڑی کوئی پروٹوکول نہیں نو وہاں لوگ لوگوں کی نظر سے بچ کے نکلے کیسے میڈیا کھڑا ہوتا ہے باہر نہیں نہیں بس یہ نہیں ہوا because yes I remember کہ کوئی نہیں ہوا اور ہم پارلیمنٹ کے گیٹ کے تھو گئے تھے اور کوئی ایسی کوئی بھی نہیں تھا not that anybody had tried to or یا ہم نے کوئی کوشش کی تھی خان صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ تو مطلب ہے کہ ایک تو وہ پیچھے بیٹھتے نہیں ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں تو میں نے کہا بھی کہ جی اگر آپ مناصر سمجھیں because میں گاڑی چلا رہا ہوں تو وہ he said نہیں وہ آپ کو پتا ہے جس طرح کا پرسنیلٹی ہے ان کی ڈگی میں بیٹھ کے نہیں گئے نہیں ڈگی میں بیٹھ کے نہیں گئے so گیٹ پر کسی نے روکا نہیں کیونکہ اکثر جب ہم جاتے ہیں presidency ہے prime minister rouse گیٹ پر پروٹوکول ہوتا ہے نہیں جی وہ گاڑی کا نمبر بتا دیا جاتا ہے تو ہم بڑے smoothly انہیں پتا تھا کہ اس گاڑی کو نہیں روکنا جب آپ پہنچے اور کوئی لفٹ پر نہیں تھا کوئی گیٹ پر نہیں تھا آپ نے کسی کو نہیں دیکھا نہیں جی یہ بھی unless کوئی چھپ کے دیکھ رہا ہو مجھے نہیں پتا اس کا تو تو جب آپ انٹر ہو تو سب سے پہلی ملاقات آپ کی کس سے ہوئے میری تو ہوئی لیکن میں اندر تو نہیں گیا because آپ میٹنگ میں نہیں گئے لیکن جب آپ انٹر ہوئے کسی نے ریسیف کیا ہوگا وہ کوئی میرا خیال ہے کہ it was not a military secretary but some other gentleman men جو کہ presidency میں کام کرتے ہیں ان کو میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں تو انہوں نے کہا جی اس طرف تو وہ ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی لکھا گیا کہ جو آٹیکم نے جبلد چولی صاحب نے لکھا ہے کہ کھانے کی میز پر صرف چار کرسیاں تھی کوئی ویٹر نہیں تھا جو ضرورت کی چیزیں تھی کھانے کی موجود تھی وہی پر تاکہ کسی کو کوئی ضرورت بھی نہ پڑے کیونکہ سرف کرنے والا کوئی نہیں تھا اس حد تک سیکرٹ رکھا گیا تھا اس ملاقات دیکھیں یہ اس لیے کہ بیسیکلی اگر کوئی بات بھی ہونی ہے اور جو میرا مکمل اندازہ ہے اس میں خان صاحب کا اگر انہوں نے بات کی تو وہ ایک ہی تھی کہ میں آتا ہوں بات کے اوپر میں صرف پہلے حالات تو پہلے دیکھ لوں ماحول تو دیکھ لیں نا کہ ماحول کیا دا ہو سکتا ہے نہیں جی اس میں دیکھیں نارمل ہوتا ہی ہے کہ کئی دفعہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیور نہیں بٹھاتے آپ اپو بکوز کئی چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اور وقت سے پہلے یا غد لوگوں کو پتا چل جائیں تو وہ پھر اس میں کافی کبھاتیں ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے تو اس کو مطلب ہے بٹ میرا تعلق تو چونکہ پریزدنسی کے ساتھ نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ ادھر کیا آرینجمنٹس کس نے کی تھی لیکن تو آپ وہ کھانا دیا تھا کی نہیں دیا تھا یہ بتا نہیں نہیں بالکل میں اور ساتھ میں جنرل عرفان تھے ان کے جو باجوا صاحب کے جو وہ تھے چیف آف سٹاف کہہ لیں وہ اور میں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کی آپس میں کیا گاپلا کری تھی ان کی تو بعد میں پوچھتا ہوں نہیں وہ تو جنرل عرف چونکہ میں ائر فورس میں رہ چکا ہوں تو فورس کی بات ہوئی اور بچوں کی بات ہوئی اور سیاست سیاست کی بات نہیں ہوئی بلکہ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں اپنا ائر فورس میں تھا پائلٹ تھا پھر سیول سرویس بریف لی پھر اس کے بعد میں نے بینکنگ کی تو اس کے بعد پولیٹکس تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس مور میں بڑا اسا کم عرص ہے تو ابھی پولیٹکس میں کب سے میں نے کہا بارہ سال تو انہوں نے مجھے کہا ایک بہترین میں ایک اس محبت کیا ہے اور انجبہ محبت کیا کہا جب ہے تو ہے تو ہے کہ کا مطلب ہے؟ اس کے مطلب ہے مجھے ٹھرے میں سے مجھے یاد آیا اگر خان صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ میں ٹھرے میں بیٹھنا چاہتا ہوں میرا لیڈر اس کا ہے ہی نہیں کہ وہ اس قسم کی چیز چھپ کرے یعنی وہ تو میں مطلب ہے کہ گاری سجانہ سے ایک گار کر دیتے آپ مطلب ہے کہ نہیں 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 میں یہ میں اپنے میں بلیو ہی نہیں کرتا میں سمجھتا کہ یہ میں کوئی ایک دراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں خان صاحب کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ دبنگ آدمی ہے کھل کے چیز کرتا ہے اس کے اندر کوئی بھی بات کرو بتاؤ بھئی تم سامنے بتاؤ کوئی وہ نہیں ہے کہ جی وہ کونے میں اس میں یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں خان صاحب میں that's مطلب ہے کہ ان کی پرسنیلیٹی کی جو بڑے فیسینیٹنگ angles ہیں یا aspects ہیں یا dimensions ہیں ان میں سے جو سب سے آپ کو اگر خان صاحب کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھتا ہوں ڈڈگی میں نہیں نہیں اگر کہتے ہیں تو shocked ہوتے ہیں آپ اس میں میں جو ہے تو اپنی انگلی کو کاٹتا کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ایسی بات ہے ہی نہیں خان کا ایک پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اور میں تو مجھے یہ یہ honor ہے مجھے اور میرے لیے ایک بڑا learning experience ہے کہ ان کے ساتھ رہ کے جو ان کی personality اور ان کی جو decision making ان کا جو ملنا چلنا دو چیزیں ہیں جی ایک تو بے حد درجے کا نڈر شخص میں نے نہیں دیکھا number two آپ pressure میں لائی نہیں سکتے اس کو میں نے دیکھا ہے اتنی دس adverse situations ہو رہی ہوتی ہیں اور میں کئی کا وہ بھی ہوں چشمدید بھی ہوں کسی بھی جگہ پہ وہ لگتا نہیں ہے کہ میرا leader جو ہے نا وہ تھوڑا سا گھبر آ گیا تھوڑا سا بھی نہیں مطلب ہے کہ ان کے لیے it's just like اچھا یہ ہو گیا اب بتاؤ اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا تو مطلب ہے fascinating man fascinating دیکھیں میں نے کسی کیس پڑھا تھا کہ خوف ہونا چاہیے لیکن اس سے انسان اس کا overcome کرنے کا یہ ویسے ایک philosophical بات ہے یہ نہیں کہ انسان خوف زدہ ہوتا نہیں ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو leader گھبراتا ہے یا خوف کہتا ہے وہ leader ہی نہیں ہے چل that was just again آپ کا کتنی دیر جاری رہی ہوگی ملکات I think about half an hour آدھا گھنٹہ باجبہ صاحب پہلے آئے تھے یا خان صاحب پہلے پہنچے تھے نہیں میں تو مجھے بتایا گیا نہیں خان صاحب آدھ میں پہنچے تھے کیونکہ ارفان صاحب ویٹ کر رہے ہوں گے تو فسکرمدہ باجبہ صاحب بھی آئے ہوں گے تو آپ نے پوچھا ہوگا پوچھا ہوگا کہ کتنی دیر پہلے آئے یا نہیں نہیں کتنی دیر پہنچے تھے اس وقت مجھے یہ کیونکہ کولم میں شاید یہ لکھا ہے کہ آپ پہلے پہنچے تھے نہیں جی اب کولم تو میں تو چشم دی دوں کولم تو سنی سنائی بات ہوگی I think so میں نے پڑھا تو ہے لیکن یہ بتائیں کہ آپ کی تو باجبہ صاحب سے ملاقات نہیں ہو نہیں اگر اگر سٹرکٹ و سنسو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ میٹنگ ان کے ساتھ ہوئے تو میں آپ کو چھوٹی سٹوری سنا دوں آپ کے بڑے سینئر لیڈر ہیں مجھے کسی پتا چلا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے مجھے یاد ہے میں نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ تین بڑوں کی ملاقات ابانے صدر میں ہوئی ہے اس وقت میں نے ان سے کہا پھر ملاقات کیسی گئے I didn't mention میں نے بالکل نہیں کہا کہ کس کس کی تھی وہ خاموش رہے جو آج اس طرح آپ خاموش ہے خاموش رہے میں نے کہا سنا بڑی ملاقاتیں کر رہے آپ when I said کہ میں نے سنا ملاقات اچھی نہیں گئی تو اس پر انہوں نے ریاکٹ کیا ان کا ریاکشن میں آپ کو بات میں بتاؤں کہ پہلے آپ اپنا ریاکشن بتائیں کہ خان صاحب باہر آئے تو آپ ان کے حالات دیکھ کر کیا لگا تھا ملاقات اچھی گئی تھی یا نہیں گئی تھی دیکھیں خان صاحب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے وہ بڑی میں آپ کو بتاؤں پانچ میرٹ میں انہوں نے آپ کو سب بتا دیا ہوگا اندر کیا ہوگا یا نہیں تو بھی ہنے بڑی آنسٹ نہیں بتایا انہوں نے بڑی آنسٹ میں نے بلکل نہیں بتایا آپ کا سینس کیا ہوا اس کے بعد کہ ملاقات اچھی ہوئی یا نہیں ہوئی نہیں میرا تو خیال یہ تھا کہ خان صاحب کا دیکھیں خان صاحب کی کوئی زیادہ چیزیں تو تھی نہیں خان صاحب کا ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ اس ملک کو اگر بچانا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے آپ اپنا رول ادا کریں یہ بنیادی پہلا جملہ کیا بولا خان صاحب نے آپ کو سوری میں آپ کو جو ہی آپ سامنے سامنے آئے ہوں گے خان صاحب نوئنگ نمران خان مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ریاکٹ تو کیا ہوگا پہلا جملہ کیا کہا ای ویسٹیڈ مائی ٹائم یا اہمیں آگئے یا نہیں آر اچھا گیا ایک دم ہم جب بیٹھے تو کوئی دوسری بات انہیں نے شروع کر دی کہ وہ ادھر یہ کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے ایسی یوں آپ کو لیے کوئی بڑی کوئی ان کے لیے کوئی میٹنگ کوئی ایسی نہیں تھی یہی اگین یہ بات ہے ان میں اگین ایک سپیشل تین کہ مطلعہ وہ بلکل نورمل کہ جی جس طرح امین ہم نے دیکھا ہے کہ جب باچھائے ہیں یہاں پہ ایم بی ایس آیا تھا ہم دیکھ رہے تھے خان صاحب کے لگتا تو لگتے تھے کہ خان صاحب بات چھائیں اسی چیز کو وہ مائنڈ کرتے ہیں بہت خان صاحب کانٹ چین یہ ہے اور ہم ہیں پراؤڈ بہت نیشن پراؤڈ بہت 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 چھکے اور غلامانہ پوسچر بنایا ہو ہمیں فخر ہے ہمارا لیڈر ہے وہ بات بات چھاؤں کے سامنے بھی بلکن ہی کرتا اس کے درمیان میں بھی بہت سپیس ہوتھی کام کرنے کی اس کے درمیان میں کی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ یا رکھے میں بیس کسی اور ٹائم کریں گے کیونکہ یہ 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 میرے بہت سے لوگوں نے مائنڈ کی بہت ساری ملاکاتوں کو اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں باتشاہ کے سامنے وہ باتشاہ ہے آپ چینیز پریزنٹ سے باتشاہ کے سامنے ہیسے پریزنٹ اف چینہ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں یار پیسے بانگنا ہے تو مو کون بہت اس لیڈسکس نیشنل پرائیڈ کو رپیزنٹ کر رہے ہیں نیشنل پرائیڈ کن بی رپیزنٹ شوڈ بی رپیزنٹ اپنا آپ کو رکھنا چاہیے ریس میں ہونا چاہیے مجھے لگتا کہ دفعہ وہ مینڈ کر جاتے جب اوورلی اوور پاورنگ نیشنل پرائیڈ نیشنل پرائیڈ نیشنل پرائیڈ ان کا اپنا اپنی چوش رخصیت ہے وہ اسی کوئی کرتے ہیں جو 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 ہونا چاہیے لیٹنا نہیں چاہیے کسی کے سامنے نیشنل پرائیڈ بلکل بلکل امیر جعفر میر صادق کہا تھا اس پر کیا ریاکشن تھا نہیں اگر میں نے آپ کو بتائیں نا کہ کوئی بات میٹنگ کے بارے میں نہیں ہوئی اور اگر ہوتی بھی تو میں شاید نہ بتاتا پارٹی کو سب سے پہلے کب بتائے اس میٹنگ کے بارے میں کتنے پارٹی میں تو جو مین سینئر لیڈریشپ تھی تو ان کے ساتھ تو خان صاحب کی انٹریکشن ہوتی رہتی ہے انہوں نے آبیسلی ان کو اپ ڈیٹ بھی کیا ہوگا بکوز مقصد یہی تھا کہ ہم ایزا اگر یہ پریزیڈنٹ صاحب چونکہ یہ ان کی ایک آفیس ہے اور وہ آمڈ فورسز کے سپاس ہالار بھی ہیں وہ ہی اس لائک این اوہرال ہیڈ آف آمڈ فورسز تو انہوں نے اپنے تہیں یہ ایک انیشیٹیو لیا تھا یہ نہیں بہیسٹ آف خان صاحب انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا اور پھر خان صاحب نے کہ خان صاحب نے اپروس ہی لیا ہوگا نا ظاہر ہے کہ ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں کہ جی یہ ہے میرے خیال میں یہ ہو تو پھر مدلہ خان صاحب نے مست ایف اگریڈ تو تب ہی تو وہ ہوا ورنہ مدلہ ہم نے کسی نے فورس تو ہم نہیں کر سکتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس سے بھی اگر ہمارا الیکشن کا مطالبہ ہمیں الیکشن مل سکتا ہے اور اگر ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں اس کیاوس سے جو کہ ابھی تو لگتا ہے کہ وہ ایسے دن تھے کہ مطلب ہے آج کھے اگر کمپیر کریں تو وہ تو لگتا تھا پکنے کے دن تھے یعنی اتنی بری حالت جب اس وقت بھی تھی اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ملک کی حالت بہت خراب ہے تو الیکشنز is the only answer تو آج تو خیر we have come so آپ نے کہا کہ پارٹی کو سینئر لیڈرشپ چار سے لوگوں کو اعمال میں لے کر یہ کام کیا کرتے ہیں ایک اور میٹنگ ہوئی ستمبر میں اس کے تقریبا دس بارہ دن آٹھ ستمبر کو یا تین ستمبر کو یا دو ڈیٹس لکھی ہیں اس میں یہ ہو سکتا دو ہی ہوں کتنی ملاقاتیں ہوں گے ٹوٹل اس دورانے نہیں میکسیمم یہی یہی تھی دو یا تین دو دو سوش میں سے کوئی ایک ملاقات کیونکہ باجوہ صاحب کا ورجن آ رہا ہے نا باجوہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ملاقات میں کیا ہوا so I just want to counter check آپ کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ ایمکیم کو نکالیں اور حکومت گرائے خان صاحب کا مطالبہ یہ تھا پہلی میٹنگ نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارا یہ stance تھا because ہم اسی طریقے سے جس طریقے سے ہماری حکومت کو گرائے گیا تھا تو ہم ایسی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی temporary اور ایک بڑا shallow قسم کی strategy تھی جس میں کہ اتحادیوں کو اشارہ کیا گیا یا ان کو خریدا گیا یا جو بھی ہوا اور وہ حکومت ہماری گرہ دی گئی تو ہم اس میں ہم یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں اور specially دیکھیں جب آپ نے جب ہماری حکومت ڈپوز ہوئی تو جس طرح سے لوگوں لوگ باہر نکلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھ لے تو اس نے ہمیں ایک اور بھی ایک انرجی دی ہمیں confidence دیا ہمیں ایک اعتماد دیا کہ جس سے کہ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان کے عوام اب سمجھ چکے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہماری حکومت کے ساتھ کس طرح سے گرائے گی پھر فوج حکومت گرائے کیسے فوج حکومت گرائے کیسے آپ تو کہتے تھے election کر رہا ہوں ہم تو دیکھیں elections کا کرانا ظہوری تو نہیں ہوتا ہے مطلب ہے آپ جس طرح ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں ابھی تو باجوہ نہیں ہے ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہمارا اب تو آپ نے سیملیہ توڑ کر کہہ دیا کہ اب ہم election کرائیں گے ہم نے تو اس وقت آپ کس طرح چاہ رہے ہیں اکی let me put it different آپ کہتے تھے باجوہ صاحب کو elections کراؤ کیسے کرائے establishment اپنا کردار ادا کرے کیا کردار دا وہ حکومت گرانے کے علاوہ کیا کر سکتے نہیں نہیں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ جی آپ کروائیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ election میں آپ الیدہ ہو جائیں کہ جی جو بھی political ہے ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے تو اس وقتی assembly جس وقت کہ ہم جس دن ہماری حکومت گرائی جا رہی تھی ہم نے اس دن ہی assembly resolve کر دی تھی یہ تو یہ دیکھیں یہ باتیں تو مجھے اتنی تفسیر میں نہیں معلوم کہ کیا expectation لیکن اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو میں تو اندر نہیں تھا مجھے نہیں پتا مگر بڑے سیاسی رواب دی آپ میں نہیں مطلب ہے یہ فیکٹ بھی ہے کہ آپ کس طرح سے جس طرح گرائی گئی تھی یا تو ہمیں پتا تھا کہ ہم پھر ایسے موڈ میں چلے جائیں گے جس میں کہ ہم پروٹسٹ کریں گے ہمارا جو پھر ایک جمبوری جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جلسے جلوس ہم نے کیے وہ پھر اب تک کر رہے ہیں باجبہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں یہ آرکھ کون سے لوگ ہم کہ ان کی ریڈنگ یہ تھی کہ آپ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں انہوں نے یہ بھی اس میں کہا کہ سعودی شہزادے کے لیے پنجابی میں کیابنٹ کے جلاس میں عمران خان صاحب نے کچھ کہ دیا سخت بات یا آپ کیابنٹ کا ایسا تھے کیا کہا تھا ایسا نہیں نہیں دیکھیں خان صاحب کا دیکھیں یہ کہنا کہ ملک کے لیے دیکھیں پہلے بن ازیر کو بھی سیکیورٹی تھریٹ کا گیا تھا آپ کو یاد ہے اس ملک میں جب کئی پاپلر لیڈر ہوتا ہے اس کو ڈسکریڈ کرنے کے لیے پھر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں میں بالکل اگری نہیں کرتا ہوں خان صاحب اگر ملک کے لیے خطرناک تھے تو پھر ملک کی گروہ اس لیے کہ خطرناک تھے کہ ملک کی گروہ چھ پرسنٹ پہ جا رہی تھی اس لیے خطرناک تھے کہ کوویڈ ہم نے زبردست طریقے سے ہم نے ہنڈل کیا ہم نے اس ملک اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر اس ملک کو کسی نے اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ عمران خان نے رکھا ہوا ہے ہماری پارٹی میں آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے لیفٹ کے لوگ ملیں گے رائٹ کے لوگ ملیں گے سینٹر کے لوگ ملیں گے نوجوان ملیں گے بوڑے ملیں گے خواتین ملیں گی سارے سوموں میں نہیں ہے پلٹیکل پارٹی نجی نہیں میں بہتا ہے پلٹیکل پارٹی انجوائز اسی طرح لگشری 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 عمران خان پیٹی آئی پیٹی آئی پیٹی آئی سو آپ خطرناک نہیں ہیں میں آتا ہوں گا اس کے اوپر یہ تو پاکستان کے عوام بتائیں گے ٹھیک ایک بریک لے لو اگلی ملاقات کے اوپر آتے ہیں پھر دوسری بات ہوئی اس کا پیغام کیسے آیا کیونکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کھانا چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کا مطلب کہ ملاقات اچھی نہیں ہوئی پھر دوسری میٹنگ ایسے سیٹ اپ ہوئی ایک بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں ناظر بریک ہوا دوپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین شبلی فراز صاحب ہمیں اس ساتھ موجود ہیں اور ان ملاقاتوں کا احوال جان رہے ہیں جو جنرل باجبہ کے ساتھ عمران خان صاحب کی ہوئیں سو ہم جو بات کر رہے تھے پہلی ملاقات کی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کھانا کھائے بغیر وہاں سے نکل آئے تو اسے امپریشن یہ ملتا ہے یہ خان صاحب نے اگر کھانا ہی نہیں کھایا جو صرف چار لوگوں کے لیے وہاں پر ٹیبل لگا تھا کہ میٹنگ اچھی نہیں دی غصے میں باہر نکل آئے ہو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ میٹنگ اچھی ہوئی یا بری ہوئی ہو خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے کہ انہوں نے جب وہ پرائیم میریسٹر تھے تو میرا خیال ہے کہ تین سالوں میں ساڑھے تین سالوں میں انہوں نے ایک دو دفع کے علاوہ کہیں باہر کھانا کھایا ہو آہ سو آؤٹ آف ہیبٹ کھانا نہیں کھاتے ہیں آؤٹ آف ہیبٹ وہ نہیں کھانا نہیں گھر میں کھاتے ہیں گھر میں کھاتے ہیں اور جب وہ نکلے اور نارمل وہ تھے لفٹ میں شیشے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بالوں کو وہ کیا اور کہا کہ میں بڑا تھگ گیا ہوں اس کے علاوہ خان صاحب بال سائٹ کر رہے ہیں سو میں آپ کو جو بتایا تھا کہ جب مجھے پتا اشہاللہ میں نے آپ کے ایک پارٹی کے بڑی سینئر دوست سے جب کہا میں کہا سونا بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں کہا انہوں نے ظاہرہ اس وقت تک اس کی خبر باہر نہیں آئی تھی میں کہا سونا ملاقات اچھی نہیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے پہلے والی کی بات کرو پہلے میں یہ ایک بات میرا خیال ہے کہ میں کلریفائے کروں کہ یہ جو مجھے جو اندازہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہ ملاقات جنرل باجوہ خود کرنا چاہتے تھے ان کی انٹرسٹ تھی بکوز ہوا یہ تھا کہ جب رییکشن دیکھا گیا جس طرح کے لوگوں کا ایک حجوم نکل آیا اور اس کے بعد ہمارے کوئی جلسے بھی ہوئے اور جس طرح سے لوگوں نے ہمیں پذیرائی دی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ انڈر پریشر آ گئے تھے اور یہ ملاقات انہوں نے مطلب ہے کہ اس کو کرنے کی کوشش کی تو خان صاحب کے جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہمارا ون پوائنٹ ایجنڈا تھا ڈے ون سے ہم اور کچھ بھی نہیں چاہتے تھے بکوز ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کے عوام ہمارے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم ہم یہی چاہتے تھے کہ آپ آبسٹرکشن نہ کریں فری اینڈ فیر الیکشن ہونے دیں اور یہی ایک ہمارا شروع کے دن سے ایک ہی ڈیمانڈ رہے بھی آپ دیکھیں تو ہمارا ڈیمانڈ یہی لیکن میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس وقت رمضان تھا یہ خبر آئی کہ جب ریاکشن کے بعد کہ خان صاحب کو آفر رمضان تو نہیں تھا جب نو کانفیڈنس ہوا میرے خیالے دوزے تھے نہیں ان دن میں رمضان نہیں تھا ایپریل سر اوکے ایڈونٹ رمیمیر ایف آئی نوٹ مسٹیکن مجھے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں میرے میں غلطی پر نہیں ہوں تو رمضان تھا اس وقت اوکے مرمائنڈ نہ کیجئے کہ آپ غلط بھی ہو سکتا لیکن رمضان مجھے لگتا تو اس وقت بھی ایک انمیٹیشن خان صاحب کو کھانے کا آیا تھا آرمی چیف کے طرف سے افتاری کا آیا تھا جو کہ جس کے اوپر خان صاحب نہیں گئے تھے یہ بات ٹھیک ہے آئی ڈونٹ رمیمبر جیل بہار آچہ یاد نہیں کیونکہ اور اس کی کوئی تصویر سے سے نہیں کھینچی گئی تھی آئیہ وزائرہ کوئی بندہ نہیں تھا تصویر کہاں سے کھینچی جائی پھر دوسری ملاقات ہوئی اور اس میں زیادہ وقفہ نہیں ہے تقریباً دس بارہ پندرہ دن کی بات وہ کس لیے ہوئی تھی دیکھیں میرے تو اگین ایسے کہ چونکہ ہمارا ڈیمانڈ میں یہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ تھا اور تو کوئی ہم یہ تو اور کوئی ہماری ڈیمانڈ ہوئی نہیں ٹھیک الیکشنز ہی تھا اس کا میں الیکشن تھا تو وہ بھی آپ سے رابتہ ہوا تھا میرے خیال میں وہ بھی رابتہ تو ہم تو نارمل اس سے گئے بکوز جب آپ خان کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ اس کے گئے اور وہی تھے جنرل عرفان تھے میرا خیال میں نانمون کا جنرل عرفان ہے اور اس میں بنیادی طور پہ جو میں اسیوم کرتا ہوں مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے شورٹی نہیں ہے میں اپنے جو پولٹیکل یا ویسے انڈسٹیننگ سے جو میں اخص کر سکتا ہوں یہی تھا کہ جنرل باجون نے شاید یہی کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا تو میرا خیال ہے جو دوسری میٹنگ تھی وہ اس طرح اور میرا خیال ہے کہ وہ بریف بھی تھی بکوز ظاہر ہے کہ مین ڈسکشن تو ہو چکی تھی دوسری میٹنگ کتنی دیر کی تھی دوسری میٹنگ کتنی دیر کی تھی اگنگ کہ میکسیموم 10 منٹ 15 منٹ دوسری ملاقات دوسری ملاقات سے 10 سے 15 منٹ اس کا مطلب کہ ادھر سے جواب آ گیا اور الیکشن نہیں ہوئے تو اس کا جواب ہی یہاں تسلی بہت جواب نہیں ہوگا اگین ایزا سیٹ کی یو نو نہ میرا بنتا ہے اور نہ میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ جی کیا ہوا میں اس طرح کی بات نہیں کرتا باہر نکلے پھر کیا ریاکشن تھا خان صاحب خان صاحب نے بس کہا کہ چلو اپنے جس طرح ان کا ایک سویگر ہے جو اس طرح کیسے وہ ہے وہ ہم گئے واپس گئے کچھ نہیں کامیٹنگ کے بارے میں نہیں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ ادھر سے کہا گیا باجوہ صاحب کی طرف سے کہ پریزنٹ صاحب کو کسی طرح عمران خان اور شہباز شریف صاحب کو ایک کٹھا بٹھا دے ربما ہوا ربما ہوا میں نہیں اور بعد میں یہ بھی اس میں کہا گیا کہ خان صاحب تو نہیں اور اگر ایسا ہوئے تو مجھے پتا ہوگا خان صاحب کا جواب سارو باہر خان صاحب تو نہیں بیٹھیں گے لیکن کہا گے خان صاحب تو نہیں بیٹھے لیکن پھر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے مذاکرات شروع ہوئے خٹک صاحب تھے اسد کیسر صاحب تھے اور دوسری طرف سے شاید دو تین لوگ ہوں گے نہیں میں نہیں کسی طرف کیونکہ میں سیادہ ادھر فوکس رہا تھا تو پرلللی چیزیں ہو رہی ہوں گی مجھے نہیں اس کا مال اور اس میں ایک فارمولے کا ذکر ہے کہ ایک فارمولا تیہ ہوا جس میں الیکشنز ہوں گے دسمبر تک دسمبر میں حکومت چلی جائے گی میاں صاحب کے کیسز ختم ہو جائیں گے چھے منے کا کیا یہ فارمولا تیہ ہوا تھا اس میں نہیں جی ایڈونٹ ٹھنک سو ایڈونٹ ٹھنک سو آپ کا نئی خیال کس میں میرا خیال نہیں ہے میرا قیاس یہ ہے بکوز تھوڑا بہت ہم اپنی ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی کی پالیسیز کو ہم جانتے ہیں اور ہم کیسز کو ختم کرنے ہمارا تو شکوہ یہی تھا کہ کیسز کیسے ختم ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ہم ان کے ساتھ کیسے اس بات پر کریں اگر اقتدار مقصد ہوتا تو ہم نے تو پھر ہر چیز وہی کرنی تھی جو کہ جس پہ کہ لوگ خوش ہوں لیکن ہمارا مقصد اقتدار نہیں تھا ہمارا مقصد تھا ملک کو بچانا اور ابھی بھی یہی تھا ہمارا اس کے بعد بھی ہمارا جو لائن تھی اور جو ہماری پالیسی لائن تھی وہ یہی تھی کہ اگر اس ملک کو صحیح معنوں میں آپ نے خوشحال رکھنا ہے تو آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے اور دوسری ایکسٹینشن کی کو بات ہوئی نہیں نوٹ اٹال نوٹ اٹال دیکھیں ایکسٹینشن کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اور میرا نہیں خیال ہے کہ اتنے کم نہیں نہیں میں دیکھیں نا ایک موڈ تو ہوتا ہے نہیں ایک جنرل موڈ ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل میں میں نے تو نہیں پڑھا سچی بات ہے یہ آرٹیکل میں پہلی دفعہ آپ کس سے سن رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اتنے شورٹ ٹائم میں یہ اس قسم کی پوری تفصیل میں بات کرنا یہ وہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ یہ ممکن ہے میں ٹائم ڈوریشن کی وجہ سے بھی بات کر رہا ہوں اور نوئنگ خان صاحب لٹل بٹ ای ڈونٹ کلیم ڈا ای نو ہم کمپلیٹلی اتنا وہ ہے کہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ ان کی جو جس طرح آپ نے کہا کہ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں گی جس طرح کہ شعباز شریف ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تھے تو میں یہ مطلب ہے کہ کسی کسی صورت میں میں یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ اس طرح ہوتا میسے بھی آپ جو کہہ رہے ہیں بات ٹھیک ہے کہ بریف میٹنگ تھی بریف میٹنگ میں زیادہ تو خان صاحب بھی بولے ہوں گے نہیں نہیں اگر وہ بادشاہ کے سامنے بادشاہ لگتا ہے تو بادشاہ کے سامنے بھی وہ پھر نہیں بلکل بلکل لیکن جی وہ تو نہیں وہ کرے گا ہمیں انبیرس نہیں کرے گا ہمارے ملک کی پرائیڈ اٹھائی ہے جس طرح سے ان کا اپنے دوران حکومت ہم نے دیکھا کئی سربراہان مملکت سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں چاہے وہ ٹرمپ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی باتشاہ ہو ان کا جو ایک اپنا جو سٹائل ہے جو اپنا ان کا ایک طریقہ ہے اور باڈی لینگویج اصل چیز ہوتی ہے باڈی لینگویج تو وہ خان صاحب سے بہتر کسی کی بھی الحمدللہ وہ نہیں ہے ٹھیک تو وہ نہیں آپ کو انبیرس نہیں کرتے ہیں اس میں وہ یہ باتا ہے کہ یہی دو ملکات ہیں جی اس کے بعد کوئی ریکویسٹ آئی نہیں جی نہیں کوئی نہیں بکاوز دیکھیں ہمیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے تو ملکاتیں کہیں اور ہو رہی ہیں اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ ہم نے عوام کو لے کر آگے بڑھنا ہے وہ ہی ہماری سپورٹ ہیں وہ ہی ہماری قوز ہیں اور وہ ہی ہمیں جدھر بھی پہنچانا ہو وہ ہی ہمیں پہنچائیں گے تو ہمیں اسی وجہ سے ہم نے کبھی اس قسم کے ورچنز نہیں دیئے اس قسم کی تاثر نہیں دیا کہ جی ہم ہر قیمت پہ ہم کمپرومائز کر کے کمپرومائز is not a bad thing but کمپرومائز when you lose yourself خود کو گواہ کہ کون تیری جستجو کرے والی بات ہے کہ اس میں ہم نہیں اس سے ہٹ سکتے ابھی بھی اگر ہم چاہیں تو دیکھیں ہم بڑی چیزیں کر سکتے ہیں اور there will be many takers for that لیکن ہم اپنی basic جو ہمارا جو نظریہ ہے ہم اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے سو اس کے بعد آپ کو لگا کہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ملاقاتیں نہیں ہوئی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اس کے بعد میسیڈنگ ان کا میسیج آتا کہ وہ جو خان صاحب نے کہا تھا میں نے بلوک کر دیا ہے کیا ووٹس ایپ بات چیت ہوتی جاتی ہے نہیں میرا نہیں خیال ہے میرے سامنے تو کبھی ایسی کوئی مجھے نہیں تاثر نہیں ملا تاثر نہیں ملا نہیں اگر ہوتا تو مجھے پتا چل جاتا نہیں دیکھیں وہ خان صاحب سو آپ کی تعلیت میں یہ سمبر کی میٹنگ was the last one اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ 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 اپس میں کوئی ایکسچینج بھی نہیں ہوا ہوگا نہیں پھر تو ہم مطلب ہے کہ چلے گئے ہم ایک تو جو کیسز لگائی جا رہے تھے ہم کیسز میں مصروف پھر جلسوں میں ہمارے جلسے بہت رہیل ہو رہے تھے مختلی جگوں پہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا ٹھیک ہوگیا ایک بریک لیتے ناظرین ملاقاتوں کا ایوال کیونکہ لکھا جا رہا ہے وہ برشن آرہ تھا میں کہا جو جو ان کے پارٹنر تھے ان کا بھی برشن لے لیں کہ ان ملاقاتوں میں ان کا کیا ٹیک اوئے تھا ان ملاقاتوں کا بریک لیتے ناظرین بریک آزا پر ملکم بیک ناظرین اب الیکشنز کب ہونے کیسے ہونے یہ فیصلے تو ہونے لیکن یہ فیصلے ہونے آئین اور قانون کے مطابق تھے جب آئین ایک چیز پر واضح ہے ہم اپنی مرضی اپنی خواہش اپنی سیاسی مفاد اور مسلحت کے تحت اگر آئین گرون دیں گے میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہے جس کا نام مستقبل ہے فیوچر کل کیا ہو کل کون آپوزیشن میں ہو کئی اور حکومت میں ہو یہی دلائل استعمال کیے جائیں گے اگر اس وقت کسی نے الیکشنز ملتوی کرنے ہو اس لیے بہتر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اصول کے تحت سیاست کی جائے آئین اور قانون کے تحت